بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 23 اگرس 2021 برو سوم بھار سعودی عرب کی شام کی اہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں سعودی عرب کی خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آتا ہے آپ کے نئے سعودی عرب بھر کی اوثنٹی خبریں سبسکرائب کر لیں میل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک کوئی خبر مسٹ نہ ہو آج کی نیوز برٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہونے والی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی ٹوریزم آتھارٹی کے تہر جدہ میں فلپائنی نائٹ سعودی ٹوریزم آتھارٹی نے جدہ میں فلپائنی پاکستانی اور انڈین غیر ملکیوں کے لیے کمیونٹیز ایونٹ کا آغاز کیا ہے تین راتوں میں تھیٹر پروفارمنس کی میز بانی کی جائے گی سعودی بریس ایجنسی کے مطابق یہ سعودی سمر پروگرام کے حصے کے طور پر ہیں جو گیارہ مقامات پر مشتمل ہے اس سال ستمبر کے آخر تک جاری رہے گا ایونٹ اسفان روڈ پر الفروسیا کلب میں منقض کیا گیا ہے اس کا مقصد تین راتوں میں وزیٹر شہریوں اور رہاشیوں کو راکب کرنا ہے فلپائن نائٹ جمعہ کو منقض کی گئی تھی جس نے بڑے حجوم کو راکب کیا تھا اس کے بعد ستائی سگس کو پاکستان اور تین ستمبر کو جو ہے وہ انڈین نائٹ ہوگی تینوں ایونٹس میں تھیٹریکل میوزیکل پرفارمنس کے ساتھ ایک مقصود اور منفرد کردار کے ساتھ شوز شامل کر جائیں گے جو شرکت کرنے والے ممالک کی روح کی اکاسی کرتے ہیں ایونٹ میں بچوں کا پلے ایریا اور خاندان کے تمام افراد کے لیے تفریحی سرگرمیاں بھی موجود ہیں ٹوریسٹ اور ویزٹر جو ایونٹ کے بارے میں مزید انفرمیشن چاہتے ہیں وہ سپیرٹ آف سعودی عرب پلیٹ فارم آن ویزٹ سعودی ڈاٹ کام پر جا سکتے ہیں اگست کے شروع میں پوری سعودی عرب کے شہروں میں اہم تقریبات نیشنل سینٹر فور ایونٹس کے تعاون سے شروع کی گئیں آتھارٹیز نے مجموعی طور پر تین سو سیدہ سرگرمیوں اور پروگراموں کی محضبانی کا منصوبہ بنائے ہیں واضح رہے کہ سعودی ٹوریزم آتھارٹی نے اوور سمر اور اس کے نوہ یور موڈ کے سلوگن کے تحت اپنے پورٹل سعودی عرب سپیرٹ کے ذریعے سمر آف سعودی عرب دو ہزار اکیس کے لیے پروگرام شروع کیا ہے یہ پروگرام چوبیس یون سے ستمبر کے آخر تک گیارہ جو سیاحتی مقامات ہیں تک جاری رہے گا جو قدرتی جو انٹرٹینمنٹ ہے اسے مارامان ہیں اس پروگرام میں پرائیوٹ شعبے کے دو سو پچاس سے زیادہ شراکتدار کے ساتھ تعاون میں پانچ سو ٹوریزم جو ہے وہ تجربہ شامل ہیں ایونٹس اور ایکوہ کی سرگرمیاں جدہ یمبو املوج اور کنگ عبداللہ اکنومک سٹی کے کورنش پر منعقید کی جائیں گی سعودی عرب میں فری لانس ورکرس کی تعداد دگنی ہو گئیں سعودی عرب میں فری لانس افرادی قوت میں تیزی آ رہی ہے کیونکہ اس سال کی پہلی جہوچھے ماہ میں مقامی فری لانسر ورکرس کی تعداد تقریباً دگنا ہو گئی ہے اور معیشت کرونا کی وباہ سے بحال ہونے کے مزید آثار دکھا رہی ہے عرب نیوز کے مطابق وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں لائسنسنگ پروگرام کے آغاز کے بعد سے فری لانس جوب کی ڈاکمنٹ حاصل کرنے والے سعودیوں کی تعداد 86 فیصد اضافے کے ساتھ 6,31,518 تک پہنچ چکی ہے سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی 3 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ خوراک ہیں سعودی وزارت سہت نے کہا کہ تعداد ترین آزاد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی 3 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ خوراک ہیں دی جا چکی ہیں اگبار 24 کے مطابق وزارت سہت نے بیان میں کہا 21 اشاریہ 3 ملین افراد کو پہلے خوراک اور 12 اشاریہ 5 ملین کو دوسری خوراک دی جا چکی ہیں جبکہ 1 اشاریہ 56 ملین خوراک کے بزرگوں کو دی گئی ہیں وزارت سہت نے کہا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران بھی 3 لاکھ 34 ہزار سے زیادہ نئے خوراک کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکوں کو دی گئی ہیں موجودہ محلے کے دران سعودی عرب میں 587 ویکسین سینٹرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر ویکسین فرہام کیچا رہی ہے وزیٹ وزی میں توسیح کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جائے وزیٹ وزی کی مدد کی توسیح کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ جوازات کی سرویس رسائل اور طلبات پر وزی کی مدد میں توسیح کی درخواست دی ہیں مگر وزی میں توسیح نہیں ہو رہی کیا کریں جوازات کا کہنا تھا کہ رسائل اور طلبات کے آپشن کے ذریعے اور محلہ وار معاملے کو جو متعلقہ حلقار ہیں دیکھتے ہیں جس کے بعد ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہونے پر وزی کی مدد میں توسیح کر دی جاتی ہے یاد رہے کہ وزیٹ وزی کی مدد میں توسیح کرانے کے لیے مقرر فیز جمع کرانے کے ساتھ ہی میڈیکل انشورنس حاصل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے بعض لوگ میڈیکل انشورنس حاصل کیے بغیر صرف فیز جمع کرانے کے بعد توسیح کی درخواست دیتے ہیں اس لیے لازمی ہے کہ درخواست دینے سے پہلے آپ ڈاکومنٹ کمپلیٹ کریں وزی کی فیز پی کریں میڈیکل انشورنس کو آپ ایکسٹینڈ کریں اس کے بعد میڈیکل انشورنس اور جو فیز آپ نے پیہ کی ہے اس کی کوپی یہ تمام چیزیں اپلوڈ کریں تو انشاءاللہ وہ ایکسٹینشن ہو جائے گی وزی کی مدد میں توسیح نہ ہونے کا دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جس میڈیکل انشورنس سے آپ نے کمپنی کی کروائی ہے وہ اس کی پالیسی جوازات کے سسٹم میں اپ ڈیٹ نہ ہو اس لیے اس کو بھی پہلے اچھے طریقے سے چیک کرنا ضروری ہے متحدہ رب امراض جانے کے خواہش مند پاکستانی اور انڈیوں کے لیے بڑی خوشخبری یو اے جانے کے خواہش مند پاکستانی اور انڈیوں کے لیے زبردست خوشخبری آئی ہے امراض کے جو ہیں وہ میڈیا کے رپورٹس کے مطابق متحدہ رب امراض نے سیاحتی ویزے پر پاکستان انڈیا سمیں دیگر ممالک کے شہریوں کو آنے کی اجازت دیتی ہے پاکستان بھارت و سی لنکا کے پاسپورٹ کے حمل افراد ٹورسٹ جو ہیں ویزے پر یو اے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ نیپال نائجیریا اور یوگنڈا کے شہری بھی یو اے جا سکتے ہیں پی سی آٹیسٹ کے حوالے سے ہر ملک کے لیے کوائد و ذوابت مختلف ہوں گے اس سے پہلے پانچ اگرز دوہزار اکی سے پاکستان سمیں چھ ممالک کے مسافروں کو یو اے آنے کی اجازت دی گئی تھی جس کے بعد ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ وہ جل سے جل ٹکٹ کروا کر یو اے پہنچائے کیونکہ کئی مہینے سے پاکستان میں پھنسے رہنے سے لوگوں کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی تھی تاہم فوری طور پر وہی واپس جا سکیں گے جنہوں نے ویکسین کی دونوں خورا کے لگوائے چودہ دن گزر چکے ہوں اور ان کے پاس موجود ویزے کی مدد بھی ختم نہیں ہوئی ہو خلیش ٹائمز کی جانب سے امراض واپس آنے کے منتظر چند پاکستانیوں کے سوالات کے جواب دی گئے ہیں دوبئی کے ویزا ہولڈر اگر اپنے ویزے کی مدد ختم ہونے سے سٹیٹس متعلق چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے ان کے جو دیا گیا لنک ہے اس پر جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی سٹیٹس ہیں ان کے ویزا ہولڈر جو ہیں اس کے لیے انہوں نے الگ سے ایک لنک جانی کیا ہے سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ کے ہوتل کے پیکجز کیا ہیں سعودی عرب کی جو ہے فلائٹس کی بہالی نزدیک آتے ہیں جہاں لوگ کرنٹینہ کی مدد کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات کرتے ہیں سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ کیا جائے گا ان کو دیفرنٹ ہوتل پیکجز کا انتخاب کرنا ہوگا کرنٹینہ ہوتل ان کو کیا جائے گا جنہوں نے جو ہے ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائی ہوں تو جس میں اگر آپ تری سٹار پیکج لیتے ہیں اس کے تحت جس میں چھے راتیں بسر کرنے کی اجازت ہوتی ہے اس میں ناشتہ دپہر اور رات کا کھانا ہوتا ہے اس میں چھے پیکج تین ہزار ریال کا ہوتا ہے دوسرا پیکج فور سٹار ہوتل کا ہے جس کے تحت تمام سہولتیں ہوتی ہیں جس میں پانچ ہزار کا پیکج ہے اسی طرح فائف سٹار ہوتل کے تیسرے پیکج میں سات ہزار ریال رسول کے جاتے ہیں سعودی عربانوالے ان مسافروں پر جن کو کرنٹینہ کی شرد لاغو ہوگی کرنٹینہ پیکج کی قیمت جو ہوتی ہیں وہ ائرلائن کو ہدا کرنا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو بوکنگ ہے وہ آن لائن ایجنسیوں یا رابدہ ایجنسیوں یا ٹیورنگ ایجنسیوں کے ذریعے کی جانتی ہیں بوکنگ فیز واپس نہیں ہوتی البتہ پیکج میں آپ چینجز کروا سکتے ہیں یو ای میں ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کا ہر اٹھالیس گھنٹے بعد کرونا کا ٹیسٹ ہوگا متعددر اب امراض میں تمام وزارتوں اور اداروں کو تحریری ہدایت جاری کر کے پروندی لگائی گئی ہے کہ کرونا ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کا ہر اٹھالیس گھنٹے پر پی سی آر ٹیسٹ کرایا جائے الامرات اليوم کے مطابق امراض میں محکوان افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ کوویڈ نائیٹین وباس انیمیٹنے کی حکمت عملی میں ترمیم کی گئی ہیں اس پر عمل درامہ دونتیسہ گستے ہوگا نئی ہدایات کے مطابق تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہر اٹھالیس گھنٹے میں پی سی آر ٹیسٹ لازمی کیا گیا ہیں جبکہ کرونا ویکسین کی دونوں خورا کے لینے والے ملازمین اس سے مستثنہ ہوں کے کینگرو کی بریانی سوچل میڈیا پر زیر بحث کیوں سعودی عرب میں سوچل میڈیا پر کینگرو کی بریانی پر بحث اب پسند نہ پسند سے آگے بڑھ گئی ہے الاریوی نیٹ کے مطابق دو سال پہلے سعودی عرب میں سوچل میڈیا پر مگر مچ کے شکار اسے پکانے اور کھانے کے مناظر پر مجتمع ویڈیو وائرل ہوئی تھی اب ایک ویڈیو جو ہے وہ کینگرو بریانی کے حوالے سے سوچل میڈیا پر وائرل ہے کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کی مخاطفت کر رہے ہیں اکثر لوگوں کا کہنا ہے ایسے جانور کی نصر نایاب ہوتی ہیں ان کا تحفظ ضروری ہے اور اس کے علاوہ جنگلی حیاتیات کے افضائش کے قومی مرکز نے کینگرو کے شکار اسے دھیبہ کر کے کھانے کے مناظر پر مجتمع ویڈیو کلپ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ محولیاتی قانون کی کھلی خلافتی ہے اور اس کے علاوہ سینٹر نے ویڈیو کلپ میں نظر آنے والے شخص کے خلاف قانونی کاروائی کی ہے تیسری انٹرنیشنل سعودی باز اور شکار نمائش کی تہاریاں سعودی عرب میں یکم سے دس اکتوبر تک تیسری انٹرنیشنل سعودی باز اور شکار نمائش کا مقصد سعودی عرب کے فالکنری اور شکاری ثقافتی ویڈسے کو دنیا میں فروغ دینا ہے عرب نیوز کے مطابق تقریب کا احتمام سعودی فالکنز کلپ نے کیا ہے اور اس کی میزبانی ریاض کے شمال میں ملہم میں کی جائے گی جزان وین میں آتہ زدگی ایک شہری ہلاک پانچ جھلس کے سعودی عرب میں جزان کی کمیشنری الریس میں ایک وین میں آگ لگنے سے سعودی شہری ہلاک اور پانچ افراد جھلس کے الوطن اخبار کے مطابق اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وین میں ابو حجر اور ابو عریش کا ایک میوزیکل گروپ سوار تھا جو الریس میں جبل الکہر جا رہا تھا وہاں انہیں شادی کی ایک تقریب میں گیتوں کا پروگرام کرنا تھا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے حضرت ہم آپ سے جازہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمت وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم